موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے دوستو ٹھیک ہو خیریت سے ہو آج ہم روش بنا رہے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے بنتا ہے اور انشاءاللہ بہت مزے دار آئے گا آپ لوگ بھی بنا کر کھائے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں اچھا دوستو تو جتنا آپ بنا سکتے ہیں وہ تو آپ کی مرضی ہے آج ہم جب بنا رہے ہیں تو یہ ڈیٹھ کلو گوش ہیں ایک کلو آلو ہیں یہ میرچ اور نمک اس بیضائی کا جتنا آپ ڈالنا چاہتے ہیں پیاز ہے اس میں چربی ایک پاؤ تقریباً یہ ڈیٹھ کے لئے گوش کے ساتھ لگتی ہے اچھا دوستو تو آئے بنانے کا طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم چربی ڈالیں گے نیچے چربی ڈال لی ہے آپ نے ابھی اس کے بعد آلو جو بہت بڑے ہیں تو ان کو درمیان میں آدھا کر کے اس پر رکھ دیں گے اس کو اس طرح سیدھا سیدھا اس کے اوپر رکھ دیں چربی کے اوپر اچھا یہ آلو رکھ دیئے ہیں ابھی اس کے اوپر ہم گوش کو رکھیں گے اچھی طرح سے رکھ دیں تاکہ اچھا بنیں انشاءاللہ ذائقہ اس کا بہت مزیدار ہوگا آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اس میں تقریباً آدھا کپ پانی ہم ڈالیں گے نیچے تاکہ جلے نا نیچے سے خراب نہ ہو اور کوکنگائل جو ہیں وہ بھی ضرورت جتنا آپ کو چاہیے اتنا آپ ڈال سکتے ہیں اس میں اگر نہ بھی ہو چربی زیادہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ڈالنے کی یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ نیچے سے لگ نہ جائے اور اس کا ذائقہ خراب نہ ہو ابھی اس میں ہم پیاز ڈالیں گے اور اس کے ساتھ لیسن کے تین دانے تقریباً تین ہونے چاہیے تین ہو چار ہو کوئی بات نہیں ہے خیر وہ جتنا گوش ہو اتنا اس کے مطابق آپ کو ڈالنا چاہیے ایک تماٹر ڈالیں گے ثابت اور دو تین مرسے وہ جتنی آپ کھا سکتے ہیں آپ کے مطابق کوشت اگر زیادہ ہو تو زیادہ ڈالنی چاہیے اور اگر کم ہو تو کم ڈالنی چاہیے نمک اس بیزائی کا زیرہ تھوڑا ہلکا ہلکا ڈالنا چاہیے زیادہ نہیں کیونکہ پھر اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے ایک چمچ زیرہ تقریباً ڈالنا چاہیے دوستو اس کو ابھی ڈام لیں گے اچھی طرح کیس سے گیس میس وغیرہ باہر نہ نکلے سر رکھ کر اس پر ہم آٹھا لگا دیں گے یہ جتنا اچھی طرح بن ہو تو اتنا انشاءاللہ اچھا بنے گا کوشش کرے کے سے اچھی طرح ڈام لیں ابھی اس کو آگ کے اوپر رکھ دیں گے ہلکی آج پر یہ تقریباً دو ڈائی گھنٹے تک انشاءاللہ پاک جائے گا آگ جتنی ہلکی ہو تو اتنا ہی مزیدار بنتا ہے ابھی تقریباً تین گھنٹے ہو گئے ہیں انشاءاللہ ہمارا روز تیار ہوگا ابھی اسے نیچے اتار کر دیکھتے ہیں اسے اٹھا کر آگ سے ادھر رکھ دیں گے اسے یہ ہٹا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اسے یہ ڈکن اٹھا لیں ماشاءاللہ ہمارا روز تیار ہیں خربو تو بہت اچھی آ رہی ہے انشاءاللہ زائقہ بھی اچھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم یہ ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ بہت مریدار آیا ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا ہے اچھا بھائیو اللہ آپ کو خوش رکھے ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے اور ہم بھی آپ کو انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ ہمارے اور پروگرام بھی آئیں گے نئے نئے اس کے ساتھ ساتھ نئی نئی چیزیں ہم پکا کر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ نئے اس کے ساتھ 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 ساتھ